اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کاشف القروب وعالم الغیوب والمتلع على اسرار القلوب والمنزہ عن الجہات والنقائس والحیوب والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمتعوم غالب بعزت ہی غیر و مغلوب ظاہر بدلائل ہی غیر و محجوب والسلات والسلام والتحیت والاکرام على الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین جدل الحسن والحسین عبالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین واللعنة الدائمتو على اعدائهم اجمعین اما بعدو فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه الكریم وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترو ان اللہ سفر لکم ما فی السماوات و ما فی الارده واسبغا علیکم نعمہو ظاہرتا و باطنتا ومن الناس من یجادلو فی اللہ بغیر علم وَلَا حُدًا وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ صلوات اجانِ گرامی قدر چودہ سو اکتالیس ہجری کا سالِ قمری شروع ہوئے ایک دن گزر چکا ہے اور ہم نے ہمیشہ کی طرح سے اپنے آبا اجزاد کی تربیت پر باقی رہتے ہوئے اس سالِ ہجری کا آغاز کسی قسم کی مبارک بادی سے نہ کرتے ہوئے سید الشہدہ کے غم سے کیا ہے اور ہم نے بغیر انتظار کیے یا بغیر کسی کے کہے افق فر محرم کے چاند کو دیکھتے ہی سیاح لباس کو بھی زیفتن کیا اور اپنے ازا خانوں کو شہ نشین سے منبر بھی کر دیا تاریخ شاہد ہے کہ قومیں تو صدیوں میں بہت پیدا ہوئیں تہذیبیں بھی بہت پیدا ہوئیں فرہنگ بھی بہت پیدا ہوئے ریت رواج بھی بہت پیدا ہوئے لیکن نہ جانے زمانے کی بھیڑ میں اور صدیوں کی رفتار میں کتنی قومیں پیدا ہوئیں اور پیدا ہو کر مٹھ مٹھ ان قوموں کا نہ کسی کو آج رواج معلوم ہے نہ ان کی تہذیب معلوم ہے نہ ان کا نام معلوم ہے نہ ان کا پتہ معلوم ہے لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ چودہ سو سال سے حسین کے غم نے اس قوم کو جو تہذیب عطا کی ہے اس تہذیبوں کے بازار میں جس نے اپنی تہذیب کو زندہ رکھا وہ فقط شیان علی کی قوم ہے نہ جانے اگر یہ سید شہدہ کا گریہ ہماری پہچان نہ ہوتا ہم بھی زمانے کی روایتوں میں تہذیب میں نہ جانے کب کے گن گئے ہوتے یہ تو غمیں سید شہدہ ہے جس نے زمانے میں ہمیں دوسروں سے ممتاز کیا ہوا ہے زمانے کی فطرت یہ ہے کہ وہ غم سے گلو خلاصی چاہتا ہے وہ غم سے گلے کو چھٹوانا چاہتا ہے لیکن نہ جانے کونسی چاشنی غم حسین میں ہے کہ ایامِ عزا سے قبل عزدار ایسے ترپتا ہے جیسے مچھلی پانی کے بھی نہ ترپے نہ جانے کونسی چاشنی کیا زائقہ اللہ نے غم حسین میں رکھا ہے کہ وہ زائقہ وہ انتظار کبھی خط نہیں ہوتا بھئی انسان فطری طور پر غم پسند نہیں ہوتا انسان فطری طور پر مشکل پسند نہیں ہوتا مشکلات کو پسند نہیں کرتا لیکن نہ جانے عزداری کی مشکتوں میں وہ کیا زائقہ ہے کہ جب تک عزداری میں تقت نہ ہو ہمیں مزہ ہی نہیں آتا نہ جانے سید الشہدہ کی اس عزداری کے اندر اللہ نے کیا بھئی استقبال محرم تو کھل آپ نے کیا ہے مگر ہم نے حدیع تو جناب سید الشہدہ کی بارگاہ میں دو دن پہلے ہی پیش کرنا شروع کر دی ہے ہم نے تو دو دن پہلے ہی اپنے نظرانے پیش کر دی ہے امان حسین کی بارگاہ میں کہ مولا اگر تیرے ذکر کو منانے کیلئے پورا گھر بھی لٹانا پڑے تو ایک دو افراد نہیں ہم پورا گھر لٹانے کو تیار ہے یہ شریعہ آپ نے دیکھا کہ زمانہ ظلم کی ہر صورت اپنا کر ہار گیا مگر ہر ظلم کی صورت کو اور صورت کو اپنا کر زمانے سے گزرتے چلے گئے اور تاریخ شاہد ہے کہ ہمیں مٹانے والوں کا آج نام پتہ کہیں نہیں مگر شیعت آج بھی وہ ایسی زندہ ہے جیسے پہلے دن تھی سید شہدہ کے غم نے ہمیں بڑا امتیاز عطا کیا ہے دوسروں سے ہمیں فرق کیا ہے ہم سید شہدہ کا غم بناتے ہیں میں گزارش کروں گا اپنے دوستوں سے کہ اگر ہو سکے تو سیاہ لباس کو خاص طور پر زیبتن کر کیا ہے سیاہ لباس پہننا صرف شیعہ ہونے کی علامت نہیں بلکہ اپنے مقام پر ایک اہمیت کا بھی حامل ہے اور ثواب کا درجہ بھی رکھتا ہے اس لیے کہ یہ رنگ سوک کی علامت ہے اہل بیت علیہ السلام نے اس رنگ کو زیبتن کیا ہے اور اس سے بڑھ کر ضروری یہ ہے کہ سید شہدہ کی عزداری میں ہمارا دل بھی ویسے غمگی نظر آئے جیسے ہمارا لباس غمگی ہوتا ہے کمالِ ادا یہ ہے کہ جیسے ہم سر سے پاؤں تک غم میں ڈوبے ہوئے ہیں دل کو بھی ویسے مغموم کیا جائے اس لیے کہ جب تک دل کے کعبے پر سیاہ غلا غم کا نہ ہو تو اس میں حسین آتے نہیں ہیں اس میں حسین ابن علی اگر چاہتے ہیں کہ حسین ابن علی ہمارے دل کی مقیم ہو جائیں تو اپنے دل کو آنسوں سے دھوڑا لیں کمال تو یہی ہے کہ انسان سید الشہدہ کی آمد اور استقبال کا وہ اعتمام کرے جس کے وہ شایان شان حق رکھتے ہیں یہ اشرہ محرم الحرام پہلی مرتبہ پڑھنے کا اتفاق ہو رہا ہے لیکن مجلس میں پہلی بار آپ کے سامنے نہیں پڑھ رہا ہوں مجلس میں ہزاروں مرتبہ کئی مرتبہ یہاں ہزاروں بمن مبالغہ کی حوالے سے میں نے کہا کئی دفعہ مجلس پڑھ چکا ہوں لیکن اشرے کے انوان سے پہلی مرتبہ آپ دوستوں سے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے خدا ہمارے تمام دوستان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جو فرشی اضافہ کو بچھاتے ہیں اور ہر اس شخص کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے جو ذمہ داری سمجھ کر اس مجلسے اضافہ آ کر اسے کامیاب پناہتا ہے نعمت الہی کے انوان سے ہم نے جس موضوع کا آغاز آج کیا ہے وہ تو اہستہ اہستہ اپنے مرحلوں کو تیہ کرتا ہوا اپنے آخری مرحلے میں یقیناً داخل ہوگا لیکن اس سے قبل کہ میں داخل در موضوع ہوں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں ہم نے بچپن سے لے کر آج سا یہی سنا کہ حسین ابن علی پہ رونا بدعد ہے حسین ابن علی پہ رونا میں نے کہا کیوں رونا بدعد ہے کہ لگے شہید ہیں اور شہید زندہ ہوتا ہے شہید زندہ ہوتا ہے اور زندہ پہ رونا بدعد ہے ہم نے کہا یا علی مدد تو کہنے لگے یہ بھی بدعد ہے میں نے کہا کیوں کہنے لگے جب دنیا سے چلا جائے اس سے مدد مانگنا بدعد ہے اب میں نے جہاں سے میرے دوست نے چھوڑی ہے گفتگو میں میں ہی سے شروع کر رہا ہوں گفتگو ہم نے کہا حسین پہ رونا تو کہنے لگے بیدت ہے کیونکہ شہید زندہ ہوتا ہے زندہ پہ رونے کا کوئی معنی نہیں ہے ابھی ارز کروں گا آپ کو میں کہ زندہ پہ کون اور کب کب کہاں کتنی کتنی بار زندوں پہ بھی رویا گیا ہے ابھی ارز کروں گا یہ ہاں یہ ذرا سا یہ مرحلہ ہو جائے میں آپ سے عشنا ہو جائیں آپ مجھ سے عشنا ہو جائیں آپ مجھ سے قریب ہو جائیں میں آپ سے قریب ہوتا چلا جاؤں تو میں ابھی ارز کروں گا بات میں لیکن پہلے یہ مسئلہ تو حل ہو جائے کہہ لگے کہ بھئی شہید پہ رونا چونکہ اس لیے پیدا تھے کیونکہ شہید زندہ ہوتا ہے میں نے کہا یا علی مدد کہہ لگے جو دنیا سے چلے جائیں اب وہ دفتوں میں نہیں کہوں گا کہا جو دنیا سے چلے جائیں ان سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے میں نے کہا آپ کے عقیدے میں علی شہید ہیں یا نہیں آپ کے عقیدے میں کا مطلب آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں ان سے پوچھ رہا ہوں میں نے کہا آپ کے عقیدے میں علی شہید ہیں کہنے کہ شہید ہیں تو میں نے کہا ابھی تو آپ نے کہا شہید زندہ ہوتا ہے تو تم زندہ سے مدد مانگو تو بیدد نہیں ہم زندہ سے مدد مانگے تو بیدت کیسی ہے ہم زندہ سے مدد مانگیں تو بیدت کیسی ہے سلامت بھئی یہ ہمارے پولیس کے ادارے کے لئے ایک نمبر ہے یہ ون پائیف کیا کہلاتا ہے کہلے گے مددگار میں نے کہا سب سے بڑے مشرق تو آپ ہیں سب سے بڑے مشرق تو آپ ہیں جو آپ پر مشکل پڑی تو آپ نے ون پائیف ملا دیا بس آپ میں ہمیں فرق یہ ہے کہ جتنی دیر میں آپ ون پائیف ملا دی ہیں ہم ون ون زیرو پہ حفظہ کر کے اپنا مسئلہ حل کرا لیتے ہیں آپ میں ہمیں فرق یہ ہے ہم ون ون زیرو ملا دیتے ہیں بھئی یہ جو ہماری پولیس کا ادارہ ہے خدا ہمارے سیکیورٹی کے جو جوانوں کی بھی حفاظت فرمائے جو اپنی جان کو جوخن میں ڈال کے آپ کی مجلز حلوس کی حفاظت کرتے ہیں جناب زہرہ ان کو بھی آج لطا فرمائے یہ جو ون فائیف کا ادارہ ہے یہ کیا ہے کہنا کہ مددگار اچھا صحیح یہاں نہیں دنیا بھر میں ریسکیو کا ادارہ ہوتا ہے یعنی دنیا بھر میں مشکل میں مددگار کو بلانا اقل مندوں کا فیصلہ ہے اب ہمیں نہیں پتا جو اقل مندوں کہاں سب میں مانا جاتا ہے وہ یہاں آ کر اقل کہاں چلی جاتی ہے پہلے کہنے لگے شہید پر رونا بھی دت کیونکہ حسین زندہ میں نے کہا یا علی مدد تو کہنے کہ مدد نہیں مانگنی چاہیے کیونکہ جو دنیا سے گزر جائے اس سے مدد مانگنا بیکار ہے ابھی آپ نے خود کہا کہ علی شہید ہیں تو جب شہید ہوئے تو زندہ بھی ہوئے اور زندہ صرف آپ مدد مانگیں تو بھی دت نہیں اگر ہم زندہ کو مدد کیلئے بلائیں تو مدد کی بھی دت کیسی کی ضرورت کیسی ہے کیسے کہیں گے آپ کی یہ بھی دت ہوگی تو یہ مرحلہ سب سے پہلے گزر جائے کہ شہید پر رونا بھی دت ہے اب میں سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضور کے چچا ہیں حضرت امیر حمزہ ان کا لقب بھی ہے سید الشہدہ اور ان کا لقب بھی ہے اسد اللہ و رسولہی اللہ اور اس کے رسول کا شیر جنگ اہد میں حضرت امیر حمزہ کا قتل ہوا ٹھیک ہے اما یہ حوالے کے معنی میں آپ کو بقت نہیں لگا ہوں گا ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں کتاب کل آپ لے آئیے گا حوالہ نہ دکھاؤں تو میں ذمہ دار تاریخ اسلام کی جس کتاب میں جنگ اہد کا ذکر ہے وہاں سب نے یہ لکھا کہ جب حضرت امیر حمزہ اور بیگر شہدائے اہد کی لاشیں مدینے پہنچائے گئی تو ہر لاشہ آپ نے اپنے گھر میں چلا گیا حضرت حمزہ کا لاشہ بنی حاشم کے محلے میں پہنچایا گیا اللہ کے رسول نے دیکھا توجہ رہے اللہ کے رسول نے دیکھا کہ انسار کی عورتیں اپنے اپنے شہدہ پہ گریہ بھی کر رہی ہیں ان پر ماتم بھی کر رہی ہیں لیکن حمزہ پر کوئی رو نہیں رہا چنانچہ حضرت نے شاہد فرمایا آہ لا بواقیہ لعمتی حمزہ افسوس میرے چچا حمزہ پہ کوئی رونے والا نہیں میں کہوں یا رسول اللہ شہید تو زندہ ہوتا ہے زندہ پہ رونا تو تیدت ہوتا ہے یہ آپ افسوس کیوں کر رہے ہیں چنانچہ انسار نے اپنے گھر جا کر اپنی عورتوں کو حکم دیا انسار کی عورتیں جمع ہوئیں حضور کے چچا پر آ کر گریہ بھی کیا حضور کے چچا کا ماتم بھی کیا تو ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ کونسا قائدہ ہے کہ اگر چچا شہید ہو تو اس پہ رونہ سنت ہے نواسہ شہید ہو تو رونہ بیڈت ہے یہ تو کوئی ایسا قائدہ ہو کہ حضرت تعاملی حمزہ کیلئے وہ قائدہ الگ تھا حضور کے نوازے کیلئے قائدہ بدل گیا جیسے حمزہ شہید ویسے حسین شہید جیسے حمزہ پر رونا جائز ہے ویسے ہی حسین ابنینی پر رونا جائز ہے جائز تو فسٹ اسٹیج ہوتا ہے کسی بھی چیز کی حلال ہونے کا جائز سے آگے والکر بات آتی ہے مصطحب پر مصطحب سے والکر بات آتی ہے واجب پر کوئی چیز اگر جائز ہی نہ ہو تو مصطحب کیسے ہوگی مصطحب نہ ہو تو واجب کیسے ہوگی ارے حمزہ پر رونا شہید جائز رہا ہو حسین پر رونا صرف جائز نہیں بلکہ مومنین کے لئے واجب ہے واجب ہے حسین اتنی علی پر رونا ضروری ہے میں ابھی حل کرتا ہوں مرزا دبیر نے بہت پہلے کہا تھا کہ نام شبیر پر بے ساختہ گریہ ہونا بعد کلمے کہ یہ ایما کا نشان اور بھی ہے بہت پہلے کہا مرزا دبیر اللہ مقامہ انہیں نام شبیر پر بے ساختہ گریہ ہونا گریہ کا تعلق ہی حسین سے آنسووں کا حقدار اگر کوئی ہے تو صرف حسین آپ کسی کے نام کیلئے محفل منالیں کسی کے نام کبھی عرص یا منالیں یا عشرہ منالیں تو یہ فرق نہیں مرتا ہے یہ اس طرح کی چیزوں سے کوئی حسین کی حصے کی آنسو کم ہو جائے سب کو پتا ہے کس پہ رونا ہے کس پہ نہیں رونا ہے لیکن ہمیں الحمدللہ خوشی ہے کہ چودہ سو سال سے جس عشرے کو آپ بدد کہتے آ رہے تھے کم سے کم اس کے قائل تو ہوئے انشاءاللہ پورے محرم آپ سے عزداری نہ کروائی تو شیعہ نہ کہنا آپ تو ایک دن غم کے قائل نہیں تھے شکرِ عشرے تک تو آئے عشرے تک آئے ہیں مہینہ بھی منائیں گے آپ دو مہینہ بھی منائیں گے آج دن بھی ہمارے ساتھ آپ ہوں گے انشاءاللہ ایسی دنہیں جوش ملی عبادی نے جیل میں کہہ دیا تھا کہ چرخے نوے بشر کے تارے ہیں حسین کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین بھئی انشاءاللہ کو بیدار تو ہو لینے تو ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین یہ ہو رہی ہے بیداری حسین میں بھی دیکھتا ہوں آیا سلکوں پر آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہو رہی ہے بیداری حسین حسین ہمیں خوشی ہے الحمدللہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو کہ آئیے آئیے ہم تو مظلوم کی حمایت بدنے والے لوگ ہیں آپ ظلم کے لئے آواز اٹھائیں لیکن آواز اٹھا کر پیچھے نہ ہٹیے ظلم کو انجام تک پہنچائی ہے چودہ سو سال ہوئے ہم اسی موقع پر قائم ہیں جس موقع پر روزے کربلا میں ہم تھے تو ایزانی گیرامی شہید پر رونا اب تفسیرات میں میں نہیں جانگو ہے لیکن صرف تعرفی مجلی سے آج یہ چیزیں حل کر دوں تاکہ نوجوان دوستوں کے لئے مسائل ختم ہو جائیں بہت اقت ختم ہو گئیں پہلے کبھی سنتے تھے کہ خودی مارا ہے خودی روٹے ہیں کوفے والوں کو جناب زینب نے بددوہ دی تھی تو یہ پاکستان میں کوفے والے کہاں سے آئے بھئی آپ کے باپ دادا یہ ہندوستان کے ہوں گے یا کئی اندرونی سندھ پنجاب کے ہوں گے ہم نے تو دور دور تک کوفے کی گھنیوں کو نہیں دیکھا کبھی یہ آخر دنیا بھر میں جتنے افراد آج رو رہے ہیں چاہیں کسی بھی حلیے میں ہو کیا وہ سب کوفے سے تعلق رکھتے ہیں آج جو بھی حسین کے نام کی محفل کر رہا ہے اور جو حسین کے نام پر گھریا کر رہا ہے کیا وہ سب کوفے سے تعلق رکھتے ہیں کیا آپ کے باپ دادا نے ہمارے باپ دادا نے ایمان حسین کو قتل کیا جناب زینب نے یہ ان سے مخاطف کر کہا تھا کہ جنہوں نے پہلے بلایا اور اس کے بعد ایمان حسین کی نسرت سے پھر گئے اب بہت آسان سے مسئل آئے ہم تو رو کر اور ایمان حسین کے قاتلوں پر لانت کر کے بتاتے ہیں کہ ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے اگر آپ میں یہ جرت ہے تو آپ بھی ہمارے ساتھ آئیے اور قاتلان حسین پر لانت پھرچ کے بتائیے پتہ چل دائے گا کون کس کا رشتدار ہے کون کس کا رشتدار نہیں ہے بہت آسان چاہتا ہے بہت آسان چاہتا ہے بہت آسان چاہتا ہے شاید نے کہا تھا کہ ہر ایک یزید کی گردن میں ڈالنے کے لیے ابھی بچے ہوئے لانت کے ہار واقع ہیں ہمارا ان سے فیصلہ نہیں ہوگا یزید مر گیا کچھ رشتدار واقع ہیں تو یہ تو معاملات چلتے رہیں گے امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم نے آپ پر مسلس کیا ہے آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ نے خود اپنی کتابوں کو پڑھا نہیں نہ آپ کو پڑھ کر سنایا گیا اب اگر انہیں پڑھنا نہیں آتا تو کیا ہمیں پڑھنا نہیں آتا کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا کہ ہم اپنے والوں کو نہیں سنا سکتے امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا ہمارے ہیں تو بہت روایتیں کامل و زیارات بھری پڑی امام حسین پر گریہ کرنے کے حوالے سے مسائل و شیہ میں روایاتیں بہار میں روایاتیں بھری پڑی ہیں ہماری حدیث کی کتابیں ایسی ایسی روایتیں کہ آپ پشک ہو جائے سنے رونے پر اتنے سے رونے پر جندر کیسے مل رہی ہے اب میں آپ کو جب روایات سناوں گا اہل سنت کی کتب کی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رونے کی قیمت ہے کیا پھر آپ پتائیے گا بیدت ہے یا بیدت نہیں یہ وہ آپ پہ کرتے رہیے گا کتاب بھی آپ کی ہوگی لکھنے والا بھی آپ کا ہوگا پرنٹر بھی آپ کا ہوگا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھ اچھاپ لی ہو چھپی بھی بھی تمہارے ہاتھ کی ہوگی عالم بھی آپ کے ہاتھ کا ہوگا کتاب بھی تمہارے ہاتھ کی ہوگی ایمان حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا بھئی اسی سے زیادہ جنگیں ہیں جو میرے رسول نے دیئے اسی سے زیادہ لیکن کیا کوئی انسان ایسا ہے جو دس سے زیادہ جنگوں کے نام سنا سکتا اور رسول کی دس سے زیادہ جنگوں کے نام مسلمانوں کی یاد نہیں کتنے اصحاب میرے نبی کے ساتھ جنگوں میں شہید ہوئے چار پانچ چھ سات کے دعویٰ اس کتنے ہیں جو مجھے نام سنا سکتے ہیں لیکن کربلا ایک ایسی جنگ ہے کہ بچے سے بھی پوچھو تو اسے کربلا پتا بچے کو بھی کربلا پتا ایک سٹھ ہجری کے اندر سہرہ میں گھیر کر تم نے اسے اکیلے سمجھ کے قتل کیا آج اس کا ذکر دنیا کے چپے چپے پر ہو رہا ہے کتنے باقیات ہیں کتنے قتل ہوتے تھے چھپ جاتی تھی باتیں ایزان اگرامی اگر قتل حسین چھپ سکتا تو اتنی کوششیں حکومتوں نے کی لیکن ہی حسین اپنے علی کا غم کبھی نہ چھپا اللہ نے حسین اپنے علی کے غم کو پوری دنیا میں پھیلانے کا انتظام یہ کیا کہ جس وقت ایمان حسین علیہ السلام کی شہدت ہوئی آسمان سے خون کو برسایا پورے دنیا میں آسمان سے خون برسا دن میں سورس کو گہن لگ گیا آسمان سے راک بھی برسی آسمان میں دن کے اندر ستارے بھی نکل آئے اور آپ اس وقت ٹکرانے لگے یہ سب روایات اہل سنت کے علماء لکھیں ہمارے ہاتھ کی روایات نہیں یہ ہمارے ہاتھ نے سزادہ کا لکھا ہوا یہ جو مغرب کے وقت اکثر آسمان پر ایک سرخ شفق پڑھ جاتی ہے علامہ ابن جوزی حنفیہ اہل سنت کے علی میں چھٹی صدی علی کے جنہوں نے تسکرات الخواز کتاب لکھی پوری ہمارے بارہ اماموں پر علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ ایمان حسین کے قتل سے پہلے آسمان پر یہ سرخی کبھی دیکھی نہیں گئی کسی نے پوچھا یہ آسمان کی لالی کا مطلب کیا ہے فرمایا ہے یہ اللہ کا غضب ہے قاتلان حسین پر جب اللہ قاتلان حسین پر غضب کرنا چاہتا ہے اپنے غضب کے گریے سے آسمان کو سرخ کر دیتا ہے تاکہ اس کا غضب ظاہر ہو آنچ تک کروالہ زندہ ہے آنچ تک کروالہ زندہ ہے ہمیں تاریخ میں کوئی ایک مثال جھوٹی سے جھوٹی ایسی دا کر دکھلا دیتی ہے کہ جہاں سر کٹنے کے بعد بول رہا ہو پھر ہم بھی اسے شہید مانیں گے اس لئے کسی نے کہا تھا کہ نبی کے ہو دلو جان شہید آزم تم پہ اسلام ہے قربان شہید آزم اور تم جو نیزے پہ نہ قرآن سناتے مولا بن جاتے کئی لوگ شہید آزم بھئی لفظ پہ جانا پہچانا ہے نا آپ کا بڑا جانا پہچانا لفظ ہے شاید کہتا ہے کہ نبی کے ہو دلو جان شہید آزم تم پہ اسلام ہے قربان شہید آزم اور تم جو نیزے پہ نہ قرآن سناتے مولا بن جاتے کئی لوگ شہید آزم یہ بھی شہید آزم وہ بھی شہید آزم بھئی یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہر کوئی شہید آزم جو نہیں بن سکتا وجہ یہ ہے کہ خوشی کو سر سے کٹائے کوئی تو ہم جانے گھر اپنا خودی لدائے کوئی تو ہم جانے پشر جہاں میں خدا بھی بنا نبی بھی بنا حسین بن کے دکھائے کوئی تو ہم جانے حسین بن کے دکھائے کوئی تو ہم جانے جانے گرامی دنیا میں خدا بننا بہت آسان ہے دعویٰ کر دے کوئی بھی فیرون نے کہا میں خدا ہوں مسلمہ کذاب نے کہا میں محمد رسول اللہ ہوں میں اللہ کا رسول ہوں آخری آج سکھ زبوت کے جھوٹے دعوے دار موجود ہیں لیکن ہمیں کوئی یہ نہ کہتا با ملا کہ میں حسین ہوں اس لئے کہ حسین بننے کے لئے سر کٹانا بڑا ضروری ہے اور جس میں جھوٹ کی عادت ہو وہ سر کیسے کٹا سکتا ہے حسین بن علی سے بڑا نہ کوئی شادیخ ہے نہ کوئی صدیقی عزانہ گرامی لکھا چاہی بڑائے فرقوی مولاد بڑائے لکھائیں لکھا قرآن چاہی بڑائے لکھا علم بڑائے فرقوی مولاد بنجی جزاک اللہ لیجئے میری تقدیر کا آدھا کام تو میرے بزرگ نے حل کر دیا اس عمر میں بھی ذکریلی نے اتنی جوانی دے رکھئے کہ چار پانچ کو گرا سکتے ہیں آپ سمجھ آیا یہ عالی مدد کتنا ضروری ہے ارے جس قوم کے بزرگ ایسے ہوں انتا جانے جوانوں کا عالم کیا ہو آپ سمجھ آیا حبیر ابن مظاہر اسی سال کی عمر میں کیوں گئے تھے ارے چودہ سو سال بعد جس حسین کے چہنے والے کی یہ طاقت ہو تو جو حسین کا گوست ہو اس عبیر کی طاقت کیا ہو اسی سال کی عمر کیا ہو اسی سال حضرت حبیب کی ذریع پہ لکھا سلام علیکہ یا شیخ الانسار اے انسار میں سب سے بھولے تجھ پہ ہمارا سلام عزان اگرامی امان حسین علیہ السلام پہ رونے کو خدارہ تخصیل نہ کیجئے یہ شیعہ سننی کا مسئلہ نہیں انسانیت کا مسئلہ ہے آپ نے اگر میرے تقریروں کو سنا ہے تو میں اس سے بالتر ہو کر بات کرنے کا عادی ہوں بھئی سننی اور شیعہ یہ تو دو اسکول آف تھوٹ ہیں جیسے آپ انگریجی سکول میں پڑھتے ہیں اور دو اسکول میں پڑھتا ہوں آپ اولیویلز میں پڑھتے ہیں بغیر اولیویلز میں پڑھتا ہوں ویسے ہی یہ دو سلمانوں کے مذہب ہیں ایک کا دوسرا نظریہ ہے ایک کا دوسرا نظریہ ہے حسین پر رونے کا تعلق سننی اشیعہ سے نہیں ہے حسین پر رونے کے لیے انسان ہونا شرط ہے جو اپنے کو انسان سمجھتا ہے آئے مجلس پہ بیٹھے انسانیت کا ثبوت دے دیکھیں حسین انسانیت کا رہنما ہے جو سنے کیوں کہتا ہے انسان کو بیدار ہوتا ہی وہ ہے جو انسان ہو یہ ہماری سائنس کی سوری کے اندر ایک نظریہ آج تک پایا جاتا ہے کہ یہ انسان پہلے بندر تھا اس کے بعد انسان بنایا قرآن اسے در یہ کیا پوزٹ ہے قرآن کہتا ہے نہیں لقد خلقنا الانسان افیہ حسن تقریم ہم نے تجھے بندر نہیں بنایا ہم نے تو پہلے دن سے تجھے اچھا انسان بنایا ہے ہم نے تجھے پہلے دن سے اچھا انسان بنایا ہے قرآن سائنس کے اگینس بات کر رہا ہے لیکن بڑا لطف آئے گا ایک لمحے کے لئے سائنس کے نظریہ کو میں مانتا ہوں کہ انسان پہلے بندر تھا مجھے اپنے مسئلے کو حل کرنا ہے ایک لمحے کے لئے میں مانتا ہوں کہ انسان پہلے بندر تھا اور سائنس کے پاس دلیل یہ ہے کہ انسان کا نقشہ بھی ویسا ہے جیسا بندر کا نقشہ انسان کی عادتیں بھی کچھ ویسی ہیں جیسے بندر کی عادتیں لیکن بندر کی ایک عادت انسان کی عادت سے بڑی مختلف ہے بندر کی خاص عادت کی ہے کہ اس کے سامنے جو عمل کرو وہ دہرا کر ویسے ہی عمل کرتا ہے جیسے نقل کرو ویسے ہی کرتا ہے جیسا اشارہ کرو ویسے ہی کرتا ہے اس شہر میں بندروں کی کمی نہیں ہے کسی بھی بندر کے بعد جا کر کھلے ہو جائے بندر کے سامنے رو کر دکھاؤ بندر روتا نہیں ہے آپ سمجھ آیا ہم روتے اس لیے ہیں تاکہ پتہ چل جائے آدم کی اولاد ہیں بندر کی اولاد ہیں آدم کی اولاد ہیں بندر کی اولاد ہیں آپ نراض تو رہی ہوئے ہیں میں نے سائنس کے نظریے کو دو منٹ کے لئے قبول کیا ہے نراض تو نہیں ہیں آپ میں نے قرآن کے اگنس دو منٹ کے لئے سائنس کے نظریہ قبول کیا ہے لیکن نتیجہ بڑا پیارا ہے بندر کے سامنے ہر عمل کا ریئر کرے گا وہ روئے گا نہیں تو ہم سال کے پہلے دن رو کر بتاتے ہیں کہ اے اللہ واقعی ہم آدم کی اولاد ہیں ہم آدمی ہیں بندری نہیں ہیں بندر گریہ نہیں کرتا ہے ہاں اس سامنے کی بات ہے فطری یہ حیات الہیوان پوری کتاب اللہ مدھمیری کی انسائیکلوپیڈیا پڑھ گیا انیمیلز کا پوری پورے ویبسائٹ موجود ہیں بندر کی عادت ہے وہ روتا نہیں تو فخر کیجئے نا خدا نے آپ کو حسین کے رونے سے کہاں سے کہاں بچا دیا ارے رونا تو آدم کی سنت ہے تین سو سال روئے جناب آدم امام ابن کسیر نے تاریخ ابن کسیر میں لکھا تین سو سال آدم نے گریہ کیا دو سو سال ابن نے اپنی قوم پر گریہ کیا حضرت ایوب نے اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئے ہیں یاقوب علیہ السلام نے اتنا گریہ کیا حضرت ایوب سے تر کیا اولہ ہوا انہوں نے گریہ کیا حضرت دعوت نے اتنا گریہ کیا کہ سو سال تک وہ زمین کا حصہ خوشک نہیں ہوا جہاں انہوں نے ہانسی دیرے تھے اللہ میں ابن کسیر تاریخ ابن کسیر میں لکھ رہا ہے انبیاء کے چپٹر جا کے پڑھ لی گیا میں آپ کو اللہ میں لی سے کبھی حوالہ دے سکتا تھا حیات القلوب لیکن نہیں مجلسی اگر گریہ پر لکھنے تو کیا کمال ہے کمال تو یہ ہے کہ کوئی اور گریہ پر لکھ رہا ہوں ایزان اگرامی اتنے اتنے سال کی کیا کیا بھئی میں انبیاء کی مثال دے کے اتنا دور کیوں جاؤں ذرا میں آپ کے بچپنے سے مخاطب نہ ہو جاؤں آپ بچپن میں تھے دنیا میں آئے آتے کے ساتھ ہی گریہ نہ کیا تو ڈاکٹر سے پریشان ہو کر کہا بچہ مومنٹ نہیں کر رہا ہے میں نے کہا یہ اتنا سا بچہ جو بھی کچھ پونٹس کا یہ کہے کہ مومنٹ کرے کہلے کہ رو وہ نہیں رہا یعنی جسے زمانہ کہہ رہا ہے بیدہت ہے وہ ان کی نگاہ میں زندگی کی علامت ہے یعنی روتا ہوا پیدا ہو تو سمجھتے ہیں زندہ ہے اس کے رونے پر خوش ہوتے ہیں ہم زمانے کو رو کر بتاتے ہیں زندہ قوم ہیں ہیں مرتوں کے ماننے والے نہیں ہیں زندہ قوم ہیں رو کر بتاتے ہیں زندہ ہیں زندہ ہیں ہمارے رونے نے ہمیں سما لکھا ہے زمانے نے ہمارے جسن بھی دیکھے ہیں ہماری مجلسیں بھی دیکھی ہیں نہ ہم سے جسن میں کوئی آگے ہیں نہ ہم سے گریہ میں کوئی آگے ہیں لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جیسا موسم آل محمد کی گھر کا ہو ہم ویسا رنگ اپنا لیتے ہیں ان کے گھر میں خوشی ہو گھر میں باپ کا جنادہ ہو وہ میلاد کرتے ہیں مجلس نہیں کرتے ان کے گھر میں غم ہو بیٹے کی شادی ہو وہ اپنے غم کو چھوڑ دیتے ہیں پہلے ان کی مجلس کرتے ہیں ان سے مہددت کا حکم ہے محبت تو تم اپنے بیٹے سے بھی کرتے ہو محبت تو تم اپنے بیٹے سے بھی کرتے ہو حسین سے محبت کا حکم نہیں مہددت کا حکم ہے مہددت کا حکم دیا گیا ہے بھئی یہ محبت اور مہددت کا فرق میں لغت کے حوالے سے بھی بہت آسان سمجھا سکتا ہوں کہ محبت اور مہددت میں فرق کیا ہے بس اتنا سیعات رکھئے انیشیل اسٹیج کو محبت کہا جاتا ہے لاسٹ اسٹیج کو مبدت کہا جاتا ہے اللہ حسین کے لیے ابتداء نہیں محبت کی انتہا جاتا ہے انتہا پڑا کے محبت سے کرو اب آپ کا مثال نہ دوں تو ذاتی ہو جائے گی یہ محبت کی ایکسٹریم اسٹیج کو کیا کہا جاتا ہے بھئی مچھلی سم نہیں کھائی ہے مچھلی کا کمال یہ ہے کہ کھا کر گھر سے نکلے پانی کو پیا تو اس کیا جا کر بیٹھے کہا جرہا ایک گلاس پانی تو پلاو خوڑی دیر کے بعد بیٹھ گئے کچھ دیر کے بعد کہا آدھا گلاس پانی اور لاؤ دوبارہ گلاس میں پانی مگا جا تیسری بار دوست نے پوچھ دیا میاں کیا مچھلی کھا کر آئے ہو ارے مچھلی تو کھائی تھی گھر پر کہ اب تک پانی پانی کر کر بتا رہی ہے کہ پانی کے بغیر میری زندگی نہیں ہے بس مبدت کی مثال جئی ہے جب تک زندہ رہو حسین حسین کہو تاکہ پتہ چل جائے محبت نہیں مبدت کرتا ہے مبدت کا تعلق ہے یہ تعلق ہونا چاہیے حسین سے ایسا تعلق پیدا کرو مچھلی کا کیا تعلق ہے پانی کے ساتھ کہ پانی سے بھار نکلی طلب کے ختم ہو جاتی ہے تمہیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے حسین سے دور ہو تو مر جاؤ طرف کر حسین سے دور ہو کر کہے گی زندگی حسین سے دور ہو کر تو زندگی دھوکہ ہے زندگی تو ہے ہی حسین کے قدموں میں پتہ نہیں لوگ ہمیں کیا کیا کہتے ہیں کیسی قوم ہے پارے سال کماتی ہے اور دس دن میں سب لٹا جیتی ہے ہمیں نہیں پتہ لوگ کیا کیا کہتے ہیں اور نہ ہم اس کا جواب دینا ضروری سمجھتے ہیں بس ہم تو اتنی بات جانتے ہیں کہ بہت آسان ہنر ہے امیر ہونے کا غمِ حسین میں سب کچھ لٹا دیا جائے ہمارے پاس امیر ہونے کا گھون یہ ہے بہت آسان ہنرے امیر ہونے کا غمِ حسین میں سب کچھ لٹا دیا جائے تاریب دبا ہے گھر کا بزر بڑھ جائے اگلے مہینے تو بی بی سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی اتنے خرچیں کیوں پڑھ لائیں یہ مہینے کا بزر کیوں پڑھتا جا رہا ہے لیکن حسین کی نظر میں بہتری ہو تو خوشی ہوتی ہے پہلے چار دیکھ کرتا تھا چھے دیکھ پر خوش ہو رہا ہے ملتا بھی حسین کے صدقے میں ہے پھلاتا بھی حسین کے صدقے میں دیکھئے میں بھی تعرف میں ہوں اور یہ تعرف بڑا ضروری ہے اور یہ آپ تک بھی پیغام پہنچے گا اور آپ کے ذریعے سے جہاں جہاں تک ملی آفات جا رہی ہے پوری گفتگو پہنچ جائے امام حسین علیہ السلام پہ رونے کو ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے محمد علیہ السلام پہ رہا ہے ازانی کی نامی بڑی توجہ رہا ہے میں ایک جملے کہہ کے بات کو رکھوں گا کسی منظر پر آج تنہید کی حد تک امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کرنا رونا امام حسین علیہ السلام پہ جہاں جہاں تک میری بات جا رہی ہے چاہیں تو حوالے کو لکھیں لکھنے والے اگر کہیں ہیں اور محفوظ کریں ذمہ کو امام حسین پر گریہ کرنا کوئی ہماری اجاز نہیں امام حسین علیہ السلام پر میں ایک اور جملہ بڑا جملہ کہنے والا ہوں میں ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہہ کر جاتا ہوں مجھے رسول کی پوری زندگی میں کوئی ایک مثال اپنی مرضی کی کتاب سے ایسی لاکر دکھائیں جس میں رسول نے کسی کی شہادت سے پہلے اس پر رو کر اس پر رونے کا انتظام کروایا ایک مثال اچھا آپ کہہ دیں گے مولانا خدش شابانگیہ میں مولا علی پہ بھی تو روئے تھے وہ تذکیرہ آیا تھا داری کی بات کر کے کہتا ہے داری داری خون سے رہ گئی ایک جملہ روئے تھے چپ ہو گئے تھے اسے انتظام کرنا نہیں کہتے ہیں امام حسین کو بشارت دیتی کہ اس کو جہر دیا جائے گا بشارت دیتی جناب زہرہ کو بشارت دیتی میرے بعد اس کا دروازہ جانے گا اس کی کسلیں کو توڑا جائے گا بشارت دیتی امام حسین پر پورا احتمام کیا ہے روئے ہیں باقاعدہ تو پہلا سوال تو رسول خدا پر آئے گا یا رسول اللہ نوازہ تو ابھی زندہ ہے بھئی آپ کا یہی تو شکوانہ کے زندہ پر رونا بیدت ہے لیکن رسول زندہ نوازے پر کیوں رو رہے ہیں آجاب نہیں رسول جواب دیں میں زندگی میں حسین پر رو کر یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ایک سیٹھ ہجری میں میں زندہ ہوتا تو جتنا حسین پر میں روتا شاید کوئی تنا نہ روتا میں خود رو رہا ہوں حسین پر روتا شرمانی چاہیے یہ کہتے ہیں حسین پر رونا بیدت ہے یہ کسے کہہ رہے ہیں آپ بیدتی ذرا سوچئے تھوڑا عقل استعمال کی دی اللہ نے استعمال کرنے کی لئے دی یہ واپس نہیں کر دی تھوڑا سا یوز میں لائیں اس کو یہ کسے کہہ رہے ہیں آپ بیدتی ہم تو اب رہے ہیں پاکستان میں بیٹھ کر یہ حسین ابن علی کی شہادت پر سب سے پہلے کون رہا ہے روایات میں لکھا ہے اول من بکا علا حسین ہوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلا حسین جس نے حسین ابن علی پر گرگیا کیا وہ حضور ہے وہ رسول اللہ چنہوں نے سب سے پہلا سب سے پہلا گریا کیا ایک سلوات اور بھیجے محمد وآلہ وسلم مولانا آگے تشریف پھر بھی سلوات پانے باواز بلند محمد وآلہ وسلم بڑی تغجیر ہے جانا ہے مولانا آگے مولانا آگے تو میں آجی کر رہا ہوں کہ امام حسین علیہ وآلہ وسلم پر گریہ کرنا آپ اب ٹی وی پر سنیں گے پورا آمز ہوں گے آپ کے دعویات سنیں گے اہل سنت کے علماء کے موزے سنیں گے حضور نے شہادت کی خبر حضرت ام سلمہ کو بھی دی تھی ام المومنی حضرت عبداللہ ابنے باس کو بھی دی تھی عبداللہ ابنے عمر کو بھی دی تھی اور کئی صحابہ ایسے ہیں جن کو زندگی میں حضور بتا چکے تھے اور ابھی میں آپ کے سامنے لفظ ارز کروں گا اس سے آپ کو اصحاب ایمان حسین کے ازمدی پر چلے گی کہ ایمان حسین کے اصحاب کا مقام کیا ہے ابھی ارز کروں گا ایک جملہ پہلے بیان کروں امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے کے حوالے سے میں نے کہا نا ہمارے ہیں تو بہت روایت میں ہیں میں جو روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس روایت کو لکھا ہے امام احمد بن حنبل میں موجودہ سعودی عرب کا جو مذہب ہے اس کی جنہیں امام احمد بن حنبل سے جا کر ملتی ہیں لیکن کاش امام احمد بن حنبل ہی سے جڑے رہتے تو آج رونے کوئی بدت نہ کہتے ہیں ان تک ہی پہنچ جاتے تو بہت مسئلہ ہو جاتا یہ پوری کتاب ہے فضائل السحابہ کیا مطلب صحابہ کے فضائل اور میرے پاس ہے فضائل السحابہ بیروز کی شبیدی کتاب ہے اہل سنت کے علماء امام احمد بن حنبل اور یہ عربی کتاب ہے میرے پاس صفحہ نمبر 259 269 روایت کا نمبر ہے 1156 1156 کا مطلب کی ہوا کہ آپ پھرے سٹور سے جا کر اگر ڈاؤنڈروڈ کریں گے تو آپ اس کے کونٹینٹ میں جا کر پڑھئے 1156 پہ روایت آپ کو لکھی بھی مل دائیں امام احمد بن حنبل حنبلیوں کے پیش امام سعودی عرب کے پیش امام بہت بڑے اہل سنت کے جیسے آپ کے پاکستان میں امام ابو حنیفہ کو ماننے والے حنفی ہیں اسی طرح سے سعودی عرب میں حنبل ہی پائے جاتے ہیں جو امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں اور مقلد اسے کہتے ہیں یہ تقلید میں ہوتا ہو اس سے آگے بیچے نہ بھاگتا ہو تقلید میں احمد بن حنبل کی مجانے فتح کس کے سنا رہے ہیں احمد بن حنبل کے حدیث سنگیے کیا ہے وہ کہتے ہیں کہانا حسین ابن علی یقول روایت تھی کس سے لیے امام حسین سے کہ امام حسین فرماتے من دمعتا اینا ہو کینا دمعتا جس کی آنکھوں سے ہمارے غم میں ایک آنسو بہ جائے اطواہ اللہ الجنہ اللہ اس آنسو کے بدلے اسے جنہ دکا کرتا ہے روایت میں نے آپ پہلے زوجہ رہے زوجہ رہے حوالہ پھر محفوظ کریں میرے سننے والے خضائل السحبہ امام احمد بن حنبل کی کتاب حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چھپن اور اس کے بعد کا جنہ اس سے زیادہ قابل ایک اور جنہ دائیں کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے حضور نے زندگی میں کیا فرمایا بڑی پیاری حدیث کہ امام حسین علیہ السلام حضور کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ پوچھتے ہیں نا رونا کہاں سے آیا آج ہم پہلی مجلس میں سے بھی بتا دیں کہ رونا کہاں سے آیا تاکہ بعد میں پھر ہم سے پوچھیں کہ رونا کہاں سے آیا جو آج سے پہلے حضور پر کبھی نہیں آیا تھا ہرنہ اس دن کے بعد کبھی آیا اس کا مطلب کیا ہوا خاص اعلان کے لیے خاص فرشتہ بھی جا تو فرشتہ حضور پر نازل ہوا اور آواز دیکھر کہا بود میں مام حسین ویٹھے تھے اس نے فرشتہ نے اشارہ کر کیا اے رسول اللہ کہ آپ اس بچے سے محبت کرتے ہیں فرمایا کیسے محبت نہیں کروں گا یہ تو میرے دل کا میوہ ہے سمرتہ فوالی سمرتہ فوالی میرے دل کا میوہ ہے اس کے بعد کا جملہ سنیے بڑا عجیب جملہ ہے اس کے بعد فرمایا قَال اِنَّا اُمَّتَكَا سَتَقْتُلُ حَاذَا بِعَرْضِ كَرْبِنْ وَوَلَا حدیثوں میں گریئے کا ذکر بھی ہے کربلا کا ذکر بھی ہے آپ کو سنائے نہیں کیا تو میں کیا کروں اِنَّا اُمَّتَكَا حبیب آپ کی امت کوفی نہیں آپ کی امت آپ کے کلمہ پڑھنے والے آپ کے نعرے لگانے والے آپ کا نام لینے والے آپ کے اس بیٹے کو قتل کریں گے بے عرضِ كَرْبِنْ وَوَلَا کرب وَوَلَا کی زمین پر قتل کیا جائے گا ایک حدیث یہ سنڈی آپ نے اس کے بعد حضرتِ امی صلی اللہ کے لئے حدیث ہے کہ حضور نے ایک پتبہ حضرتِ امی صلی اللہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ان کے پاس ایک قارورہ دیا قارورہ کہتے ہیں چھوٹی شیشی کو ایک قارورہ دیا اور اس کے اندر کچھ مٹھی تھی فرمایا خود ہی حادہ اس کو پکڑ لو اس کو سمال لو احفید ہی حادہ اس کے حفاظت پر کر رکھو تین چار روایتیں ہمیں ایک روایت پر لاؤ انہوں نے فرمایا کہ ماہ ہیا یہ کیا ہے فرمایا یہ کربو بلا کی مٹھی ہے پھر بھی آپ کو خاکشفہ سمجھ میں نہیں آ رہی آرے گے تو اس وقت کی باتیں جہاں بھی حسین قتل ہوئے نہیں آرے جب حسین قتل نہ ہوئے ہو تو مٹھی کا یہ مقام ہے جس مٹھی میں حسین آرام کر رہے ہو اس مٹھی سے بڑی کوئی مٹھی ہٹی اس زمین سے بڑی کوئی زمین کائنات میں پھائی جاتی ہے چنانچہ امی صلی اللہ کو دیا اور فرمایا فَإِذَا سَارَتْ دَمَنْ جب یہ مٹھی خون بن جائے فَتَعْلِمِ اَنْ اِبْنِ الْحُسَيْن قَدْ قُتِلْ تو تو سمجھ لینا میرا بیٹا مارا گیا دوسری روایت یہ ایک کتاب کا مطلب ہی نہیں یہ ایک کتاب میں اہلِ سنت کی چھتیسو کتابیں گنوا دوں آپ کو ہر کتاب میں یہ روایت موجود ہے صحیح روایتیں ہیں ایک جملہ یہ ہو گیا اور آخری کا جملہ سننے اس حوالے سے اس کے بعد آگے گفتگو کرتا ہوں آپ کے لیے یہ گفتگو آپ بھی نہیں نہیں کی الحمدللہ ہم تو رونے والے ہیں دیکھیں رونے والے کم تک بھی نہیں کہ رولانے والے بھی ہیں الحمدللہ ہم نے کہا جو کبھی رولائے نہیں ہے یہاں جو آکے رو رہا تھا مرجی ضرور آئے ہم رونے والے ہیں رونانے والے نہیں ہیں لیکن رونے والے سمجھ کر یہ نسند ہے کہ یہ بے وقوف قوم ہے روتی رہتی ہے بڑی توجہ رہا ہے ایک جملہ اور اس کے بعد یہ کتاب ہے سوایق المہرقہ امام ابن حضر مقی کی 911 سلی ہجری کا سنت کا بہت بڑا آلیں سوایق المہرقہ رمانہ مولانا سے پوچھئے گا جلانے والی بجلیاں کیا؟ احراق سے نکلا مہرق سوایق مہرقہ جلانے والی بجلیاں پوری کتاب شیعت کی غد میں لکھی ہے اگینس لکھی گئی یہ شیعت کی اس میں آپ نے نظریوں کو جھوٹا کہا گیا ہے آپ کے مذہب کا مذاق اڑایا گیا ہے آپ کو یہ کہا گیا آپ کو وہ کہا گیا ہے لیکن اس کے باوجود آپ کے بارہ اماموں کا ذکر اس میں اچھے الفاظ سے کیا گیا ہے بھئی اسی کو تو کہتے ہیں الفضل ما شہدت بحل آدہ فضیلت ہوتی وہ ہے جس کا گواہ بشمن بھی ہو ارے کبھی تو جھوٹے مو بتاؤ کہ بارہ امام ہیں کون علماء تو پوری پوری کتابیں بارہ اماموں پر لکھ کر گئے پورے بارہ اماموں کو ذکر کیا ہے تم کہتے ہیں امام مہدی پیدا نہیں ہوئے اس نے لکھا امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوئے ان کے باپ کنام حسن عسکری تھا پاس سال کی عمر تھی جب ان کے باپ کا انتقال ہوا ہمارا دوست نہیں ہے ہمارے گھر کا بھی نہیں ہے ہمارے مدرسے کل بھی نہیں ہے پھر بھی بارہ اماموں کو پوری کتاب لکھی ہے اور امام حسن کے چپٹر میں جب پہنچے ہیں عجیب جملہ ہیں اور اس کے بعد میں اس بات کو یہاں پر روک دوں گا بڑا عجیب جملہ انہوں نے لکھا کہ حضور نے جس دن امام حسن جس محرم کو قتل ہوئے ہیں اس دن امیر سلمہ کے خواب میں آسانک تشریف لائے امیر سلمہ نے خواب میں دیکھا تو کہتی ہے میں نے دیکھا حضور کی داڑی اور حضور کا چہرہ خون کے چھیٹے پڑے ہوئے ہیں مٹی میں داڑی لگی نہیں ہے اب سنجھ آئے یہ محرم میں مٹی کیوں ملی جاتی ہے چہروں پر کپڑوں پر سنتِ رسول اچھا کوئی کہہ دے مولانا خواب ہے تو خواب آپ کا نہیں ہے حمیر سلمہ کا خواب ہے اور ان کے خواب میں کون آئے ہیں رسول اور حضور کی حدیث ہے جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے حق دیکھا کیونکہ سہ شیطان میری اور میرے عوصیہ کی شکل کبھی نہیں بنا سکتا حضور خواب میں تشریف لائیں ام سلمہ نے پوچھا مالک یا رسول اللہ اے لکھ رسول یہاں کو کیا ہوا فرمایا لمح ازل عادل یوم آج کا پورا دن میں میدانِ کرولہ میں تھا وَإِلْتَقَتْ هُو دَمَدْ حُسَيْن وَأَصْحَابِهِ حُسَيْن اور حُسَيْن کے اصحاب کا خون جمع کر رہا تھا حُسَيْن اور حُسَيْن کے اصحاب یعنی حُسَيْن کے اصحاب کب اتنا بڑا مقام ہے کہ ان کے خون کو بھی کس نے جمع چاہے امامِ حُسَيْن کے خون کو ان کے اصحاب کے خون کو حضور نے ایک ساتھ جمع کیا ہے آجانِ گرامی کافی ہو جائے گا اتنا رونے کے حوالے سے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے ہاں رونے کی کیا اہمیت ہے اور اب جو میں حوالہ ایک جملہ آپ کو پیش کرنا اور اس کے بعد مسائق پہ چند جملے تار روح کے موضوع کو آغاز کل سے کر دوں گا لیکن یہ جملہ ضروری ہے تاکہ پہنچ جائے جس کے ذہن میں جو وسوسہ ہے جو شک ہے وہ دور ہو جائے اور اب جو حوالہ پیش کر رہا ہوں وہ شیعہ کتاب کا حوالہ ہے اور اس کی تائید کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ کسی بھی عالمِ دین سے پوچھئے گا کہ اس عالم کا ہمارے ہاں مقام کیا ہے یہ کتاب ہے خسائیسِ حُسینیہ جس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہمارے دو جلدوں پر خسائیسِ حُسینیہ کا مطلب کیا ہوا امامِ حُسین کی اسپیشلیٹیز 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 کو کہتے ہیں جو اس کے علاوہ کسی اور میں نہ ہو آنکھ کا اسپیشلیٹ ہوئی ہوتا ہے جو دل کا نہ ہو آنکھ ہی کا ہوتا ہے خسائیسِ الحُسینیہ اسپیشلیٹیز آف امامِ حُسین امام حُسین کی خصوصیات کیا ہے پوری کتاب لکھی ہے آیت اللہ شیخ جعفر شوستری اور اب میں مسائق منزلوں سے قریب ہو جاؤں گا ایسی جملے کے ساتھ نجسِ اشرف میں امیرِ کائنات کی حرم کا ایک تو صدر دروازہ ہے جو آپ عموم تصویر میں دیکھتے ہیں حضرت کے روزے میں اندر کی طرف جو دروازہ نکل رہا ہے بیچ میں جو نماز کی جگہ بنی ہوئی ہے جہاں لوگ بیٹھتے ہیں جس کے پیچھے اب سہنِ فاطمیہ بن رہا ہے سہنِ فاطمیہ بن رہا ہے کیا اچھا لگے گا ادھر علی کا روزہ ادھر سہنِ فاطمیہ سہنِ فاطمیہ بن رہا ہے وہاں بیچ میں پیلر بنے ہوئے بہت بڑے بڑے سنگی مرمر کے پیلر ان پیلرز پر کچھ نام لکھے ہوئے اس نام کا مطلب یہ ہے کہ کسی زمانے میں وہاں نیچے دکھنا عالم زفن ہوئے تھا زمانے کی تعمیر کے ساتھ ساتھ وہ قبریں نیچے ہوتی گئیں نشانی کے لئے وہاں پیلر پر لکھ دیا ہے ایک پیلر پر لکھا ہے شیخ جعفر شوستری وہ ان کی قبریں میں نے نجف کے ایک دو علماء سے سنائے فرانا صد علی شاکری مجھے بتا رہے تھے کہ لگے کہ قبلہ کو آپ سنوی چکے ہیں یا کیا ان کا قیدہ ہے آپ اس سے بہتر جانتے ہیں مولانا نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جو شخص مسائب میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہو دو رکعت نماز ان کی قبر کے پاس پڑھ کر ان کی روح کو حدیہ کرے اللہ اسے مسائب میں مہارت عطا کرتا ہے تاثیر عطا ہوتی ہے کیوں اس کتاب کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی صیرت یہ تھی کہ ان کے سامنے اگر دن میں کوئی شخص ایک مرتبہ صرف امام حسین کہہ دیتا تھا تو پورا دن انہیں مشکراتے میں نہیں دیکھتا تھا اسی وقت اپنے امامے کو اتار کے زمین پر رکھ دیتے تھے اور اپنے چہرے کو پیٹتے تھے بقائے کاش کے ہمیں گریہ کی اہمیت پتہ چل جائے تاکہ ہماری قبر میں اندھیرہ کبھی نہ ہوگا کہ امام حسین کہ رونا بڑی چیز ہے ذاری گرامی میں جملہ عرض کروں بس اسی جملہ بات رکھوں گا بہت طبیل کفتب ہوئے یہ اور میں رکھوں گا کوشش کروں گا ہر مرلیز میں کچھ کچھ اس طرح کی چیز آ جائے تاکہ آپ کو یاد رہے گریہ رسم اور رواج نہیں بلکہ گریہ عبادت ہے عبادت ہے ساتھویں فصل ہے صفحہ کا نمبر ہے دو سو سنتالیس بڑی عجیب روایت ہے اور کتاب اس کا حوالہ ہے ہیڈنگ کا فی خواسل بکا من حیث و صفات رونے کی کٹیگریز صفات کے حوالے سے کوئی ہلکے روتا ہے کوئی تیز روتا ہے کوئی جھاڑے مار کے روتا ہے کوئی ٹویٹ کے روتا ہے کوئی بلک کے روتا ہے کوئی چیز کے روتا ہے ہے نا کہت کے رونے کی ہر قیفیت کا الک سوا سب سے کم حد امام حسین پر رونے کی کیا ہے دل کا نرم ہونا سن کے دل میں کوئی کہنے ہی بہت ظلم ہوا ہے سب سے ایک آخری سٹیج بھی ہے اس کے بعد انسان کی نجات اور اس سے اوپر جتنا جا سکتا ہے چلا جائے غم کی کوئی تصویر نہیں ہے اس کے پاس کہ اس پہ جاکا پر رک جائے اور سمجھے غم پورا ہو گیا دو جملے پڑھوں گا صرف میں اور اسی سے مصائب سے متصر ہو جاؤں گا امام حسین پر رونے کی آٹھ خصوصیات ہیں اول پہلی خصوص ہے جس کی ہے انہو سلطن لرسول اللہ یہ امام حسین پر رونہ رسول اللہ کے ساتھ سلح رحمی کرنا ہے سلح رحمی جل اللہ سننا ہے اپنے رسداروں سے سلح رحمی کرنی چاہیے امام حسین پر رونہ رسول اللہ کے ساتھ ایسے ہیں جیسے سلح رحمی کروائیں ان کے نواسے پر روئیں اور دوسرا جملہ استزادہ قابل غور ہے بڑا قیامت کا جملہ ہے دوسرا جملہ رونا اہم کیوں ہے انہو اس عادل لزہرہ علیہ السلام کیونکہ یہ زہرہ کو خوش کرتا ہے اب میں اتنی تعمیر کے بعد بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ جیسے گریہ کرنا ہے اپنی مرضی سے گریہ کیجئے اور یہ سوچئے کہ کیا قیامت اور کیا مسئیبت اہرے بیٹھ پر گزری ہے انہو اس عادل لزہرہ اس سے آگے کا جملہ جو اسی روایت پر جملہ لکھتا ہے وہ تو اس سے زیادہ خطرناک ہے عجیب جملہ ہے میرا پڑھ کر دل پھٹ گیا ہے جب یہ جملہ کو میں نے پڑھا کہتے ہیں کہ ایمان حسین پر رونا جناب زہرہ کو خوش کرتا ہے کیوں فَإِنَّهَا تَبْقِيْهِ كُلَّ يَوْمِ کیونکہ زہرہ خود ہر دن حسین کو روٹی ہے خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کافی ہے یہ جملہ مسائف کے لئے آپ سے دو مہینہ آٹھ دن کیلئے کریں گے نا عزداری بڑھ جائے گی یہ بھی امام کا لطف ہے عزداری کو بڑھایا لیکن حسین کے بعد زہرہ مکمل عزدار ہے زہرہ کا غم کبھی ختم نہیں ہوا اور اس ماں کا غم ختم کیسے ہو سکتا ہے جسے اس کے بچے کی بلادت سے پہلے اسے اس کے مرنے کی خبر دے دی گئی خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین عزداروں گھر آباد کرنے میں سالوں لگتی ہیں لیکن زہرہ کا گھر چند دنوں میں لوٹا گیا اور ایسا لوٹا گیا کہ پھر کبھی آباد نہ ہو سکا اللہ اکبر کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے پروتگار آپ لوگوں کو سلامت رہیں رونے میں شرمایہ نہ کی تھی اسی لیے معصول نے فرمایا جو روئے یا رونے جیسی شکل بنا لے اس پہ جنت باجی ہوئے روتے وار انسان کی کیفیت اور اس کی شکل الگ ہوتی ہے لیکن یہ نہ دیکھے کہ روتے وے پون مجھے دیکھ رہا ہے یہ سمجھے ایسا نہ ہو کہ زہرہ مجھے دیکھ رہی ہوں بیوی کہیں میرے لال پہ دیا نہیں کر رہا عزدارو امام حسین نانا کے زانو پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک زانو پر حسن مجھتبہ بیٹھے ہوئے ہیں حضور آگے بڑھے حسن کے ہوتوں کا بوسہ لے لیا چھوٹے نواسے کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ نانا میرے بھی ہوتوں کا بوسہ لیں حسین میں اپنے موں کو آگے بڑھایا حسین کے موں کو پکڑا گردن کا بوسہ لیا نواسہ گوھر سے روتا ہوا اٹھا بھر کی طرح دوڑا کہ اممہ نانا نے مجھے مسجد میں رولا دیا سلامت رہے ہیں خدا کوئی غم نفس سوائے غم حسین کے چھوٹے امام فرماتے ہیں رحم اللہ ہو صیحتا من سا حقینہ اللہ ان چیخوں پر رحم نازل کرے جو ہمارے مشاہب میں اٹھتی ہیں میں نے بڑا سوچا یہ چیخوں پر آخر رونے پر سنا زول کیوں ہے آنے محمد کے تو ایک وجہ میری سمجھ میں آئی کہ جب سکینہ حسین پر روتی تھی شمر تماجے بھی مارتا تھا تازیانے بھی مارتا تھا آل محمد کو بڑا پسند ہے رونا بڑے اچھے لگتے مجھے ہرے جو حسین پر رو رہے ہو خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے خدا آپ کی جوادنے سلامت رکھے خدا ماں کی گودوں کو کبھی تھنڈا نہ کرے بچہ روتا ہوا گیا کہ امہ آج نانا نے مجھے رولایا زہرہ نے سنوہ حسین روہ ایک مرتبہ کام کا چھوڑا دروازے پر آئی مسجد کے کہا سلمان ذرا میرے بابا کو تو بلا کر لاؤ بابا خود ہی کہتے ہیں حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے آج میرے بیٹے کو کیوں بلایا سلمان دور کر گئے کہا زہرہ آپ کو بلا رہی ہیں رسول مسجد میں آئے کہا سلمان در علی کو لیتے آؤ علی کو بلایا اب علی قریب پہنچے زہرہ نے کہا بابا کہ میں کیا سن رہی ہوں آپ نے میرے حسین کو روڑایا کہا زہرہ سننا چاہتی ہو تو سنو اے علی ذرا زہرہ کو سنبھالو علی نے زہرہ کے بازوں کو پکڑا کہا زہرہ میں مسجد میں دونوں نوازوں کو لیے بیٹھا تھا مجھ پر جبریل نازل ہوا جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ ان دونوں سے بڑی محبت کرتے ہیں اس امت کے لوگ ایک کو زہر سے شہید کریں گے ایک کو تلوار کے بار سے شہید کیا جائے گا میں نے اس لئے حسین کے ہوتوں کا بوسہ لیا حسین کے گرلت کا بوسہ لیا چھوٹا بچہ نانا کی گھوٹ میں بیٹھا ہوا سن رہا ہے مجھے بھوکا پیاسا مارا جائے گا جب نانا بات پوری کر چکے چھوٹا حسین میرا امام گھوٹ سے اٹھا نانا کی ابا کا دامن پکڑ کے گھوٹ سے لگ گیا کہا نانا کیا میرے رونے والے مجھ پر پیدا ہوں گے کہاں اللہ نے ایک وعدہ کر دیا ہے اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو حسین کے کھرانے پر کیا کرے گی حسین نے آگے بھرکتے جملہ کہا اے نانا آپ میرے رونے والے کو کیا دیں گے کہا بیٹا میں شافائی محشر ہوں تیرے رونے والے کو شفاعت دوں گا علی کے پاس آئے کہا بابا آپ میرے رونے والے کو کیا دی دیئے گا آواز دے کر کہا بیٹا میں شاکی کوسر ہوں تیرے شیوں کو پانی پیلاوں گا حسین کے پاس آئے کہا بھئیہ آپ میرے چہنے والوں کو کیا دی دیئے گا حسین نے کہا بھائی میں جوانانے جنت کا سردار ہوں آخری جمدہ ہے تیرے چہنے والوں کو چند دوں گا اب حسین ماں کی گود میں جا کے لئے پڑ گئے اماں آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گی زہرانے کا حسین یہ غریب ماں تیرے چہنے والوں کو کیا دیں میں جنت کے دروازے پر بال کھول کے کھلی ہو جاؤں گی عجرکمالاللہ عجرکمالاللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے ماں یہ وہی تو ماں ہیں کہ اٹھائیس رجب کو جب قبر سے چلے آواز آئی وعلیق السلام یا قتیل الہم اے ماں کے قتیل بیٹے تجھ پہ میرا سلام زہرانے بقیہ چھوڑ دیا روایات بتاتی ہے جہاں جہاں سے قافلہ گزرا زہرہ کے گریے کی آواز زینب کو آتی رہی ارے جب آج زیلہجہ کو کوفے میں کسی غریب کو مارا گیا یہ بی بی کوفہ کے دارو ہمارا کے پاس چادر پھیلائے کری ہے لاؤ میرے مسلم کا سر مجھے دے دو جب قافلہ قریبے کربلا پہنچا آگئی پہلی محرم بلکہ گئی پہلی محرم دوستو آگیا قافلہ کربلا بس دو جملے پڑھوں گا اس کی بات گفتگو تمام کر دوں گا حسین کربلا کے قریب پہنچ گئے اللہ اکبر بدلاؤں تمہارے امام کتنا قریب ہے حسین کربلا کے قریب پہنچے ایک مرتبہ کربلا کی خصو کو محسوس کیا آواز دے کر کسے سے پوچھا مسمحہ دہی الارض اس زمین کا نام کیا ہے کسی نے کہا اسمحہ نئے نوہ اس کا نام نئے نوہ ہے امام نے کہا کہ اس کا کوئی اور نام بھی ہے کہا اسمحہ غادریہ اس کا نام غادریہ ہے کہا اس کا کوئی اور نام ہے کہا اسمحہ شکت الفرات اس کا نام فرات کے کنارے کی بچتی ہے کہا کہا اس کا کوئی اور نام بھی تمہوں میں پایا جاتا ہے ایک بھولے نے آواز دے کر کہا اسمحہ کربلا یہ آواز زینب کی اماری میں گئی کامہ فضل یہ کربلا کس نے آواز دی کہا تیرے بھائیہ سے کوئی بات کر رہا ہے کہا ذرا میرے بھائی کو قریب بلاؤ جب سے میری اماری آ رکھی گئی ہے میرے دل میں خوف آ رہا ہے حسین زینب کی اماری کی قریب آئے کہا بھائیہ یہاں سے سواریوں کا آگے بڑھاؤ مجھے اس مقام پر بڑا ہول آ رہا ہے اے بھائیہ یہ کون سا مقام ہے ایک مرتبہ آواز دے کر جناب زینب کہتی بھائیہ جب اماری کا پردہ ہٹا میرے بالوں میں خاکے کربلا آئی اس خون میں امہ زہرہ کے شیر کی بھول آ رہی ہے حسین نے کہا زینب یہ ہمارے مرنے کی جگہ ہے حسین نے کہیں ہمارے بچے زبا کیے جائیں گے حسین نے کہیں ہمارے بچے زبا کیے جائیں گے حسین نے کہیں پا میرے خیمیں لگیں گے بس ایک جملہ خیمیں لگا دیئے گئے رات کا شبک گزری یہی شب گزر رہی ہے رات کا وقت ہوا اسی ماں کے رونے کی آواز آئی وا غریبا وا مسافرہ اے میرے غریب مسافر بیٹے زینب نے کہا امہ زہرہ بھائیہ حسین کو تو بلائیں اس بی بی کی آواز ہمارا تاکھو کر رہی ہے حسین خیمے میں آئے جزاک اللہ ایک مطبع کا بھائیہ جب سے مدینہ سے چلی ہو ایک ماں کے بہن کی آواز مجھے ستائے جا رہی ہے آج تو اس ماں نے حج کر دی آج ماں ماں غریبا کی صدایں لگا رہی ہے کہا بہن بتا آواز کہاں سے آتی ہے کہا پسے خیمہ پر کوئی بی بی ہے بہن کا ہاتھ بکڑا رات کے اندھیرے میں خیمے کے پیچھے آئے ایک بی بی کو روتے دیکھا زینب نے بیٹھ کر کہا بی بی کیا تیرا بھی کوئی بیٹا سفر میں ہے کہاں میرا بیٹا سفر میں ہے کہا تیرے بیٹے کا نام کیا ہے کہ زینب اپنی ماں کو نہیں پہچانا علیمہ فاطمہ زہرہ میرا بیٹا حسین جب مدینے سے چلا تھا زہرہ نے بقیہ چھوڑ دیا اے زینب تیری ماں زہرہ ہر موقع پر حسین کے ساتھ رہے گی ہر موقع پر حسین